میرے محبوب دا مدین خوشبو میرے محبوب دا مدین خوشبو میرے محبوب دا پسین خوشبو میرے محبوب دا مدین خوشبو میرے محبوب دا پسین خوشبو دل خوشبو تے زبان خوشبو نالے میرے آقا دہ سینہ خوشبو اس دے مقدرہ تو صدقی میں جا بانے گئی جو میرے آقا دی ہے ماں اس دے مقدرہ تو صدقی میں جا بانے گئی جو میرے آقا دی ہے ماں بانے گئی جو میرے آقا دی ہے ماں آقا دی بہن ہے شیمہ خوشبو ناڑ پیاری امہ ہے حلیمہ خوشبو دل خوشبو تے زبان خوشبو ناڑ میرے آقا دا ہے سینہ خوشبو آقا دے وزیرانو برا نہ تو بول آقا دے وزیرانو برا نہ تو بول دوانو سلایا رب مدنی دیکو دوانو سوایا رب مدنی دیکو اللہ اللہ دونا دا پیار خوشبو آقا ناڑ دونا دا فیرنا خوشبو دل خوشبو تے زبان خوشبو میرے سنے آقا دا ہے سینہ خوشبو شان وڑے آقا دنے آلیت غار شان وڑے آقا دنے آلیت غار کربن وچ گئے جانا جڑے وار کربن وچ گئے جانا جڑے وار حسن وی خوشبو حسین خوشبو حسن وی خوشبو حسین خوشبو زینب تے بی بی سکین خوشبو اللہ اللہ دونا دا پیار خوشبو آقا ناڑ دونا دا فیرنا خوشبو روشن تاریخ وچ راسی دی دانام کی تاعت دی دنیات نافذ سلام کی تاعت دی دنیات نافذ سلام کون کون کی تاعت دی دنیات نافذ سلام ہاتھی مہدی کا تو بے قرآن خوشبو ہاتھی مہدی کا تو بے قرآن خوشبو پہلا جو بڑھایا ہو سفین خوشبو دل خوشبو تے زبان خوشبو میرے سونے آقا دہ سین خوشبو میرے محبوب تا مدید نا خوشبو میرے محبوب تا پسید نا خوشبو مقتصر حمد و سلام اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے برادر خطیب پاکستان خطیب ابن خطیب مقترم الشیخ حافظ عبد الرحمن شہو پوری حافظ اللہ اور انہ دی پوری انتظامیاں انہ دے جو احباب نے سارے انہ دے شکر گزار رہاں اللہ تعالی تمام دی میند قبول فرمائے آج دی عظیم و شان فقید المثال دعوت اہل حدیث کانفرنس اللہ ساڑھے سارے آواز دے ذریعہ نجات بڑھا دے میرے دو پہلے میری جماعت دے نامر علماء خطابہ اپنے اپنے مقصوص انداز میں خطاب فرما چکے ہیں میرے بعد بھی انشاءاللہ شیر اسلام شیر راوی محترم الشیخ قاری یاسین بلوز صاحب حافظ اللہ تشریف فرمائے اور محقق اہل حدیث محترم مولانا سبغت اللہ آسن صاحب قاری القرآن قاری احمد حسن ساجہ صاحب دیگر بہت سارے علماء موجود نے اللہ تمام دعانہ قبول فرما لے میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا وہ ذکر الہی کے فوائد و سمرات میں انشاءاللہ اسے واللہ علیہ چاند اکمہ روزات ارز کرانگا ذکر الہی کنوں کے آج اندھے اللہ تعالی نے قرآن مجید اندر اشارت فرمایا انہا ننزلن الذکر و انہا لہو لحافظون قرآن پاک اللہ دا ذکر کیتے فرمایا انہا صلاح تنہا ان الف شائع والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے اور نماز بھی اللہ دا ذکر اور میرے بھائیوں اللہ دا ذکر کرن دے اتنے فوائد نے اتنے سمرات نے کہ توارڈے ویم و غمان توارڈیاں آقلان توارڈیاں سوچاں ختم ہو جان اللہ دے ذکر دے اتنے فوائد میں چاند ایک توارڈے سامنے ارز کرنگا قرآن مجید دیاں والین چاند ماروزات قرآن سامنے ارز کرنیاں نے جیڑا بندہ اللہ دا ذکر ہے نا قرآن جیڑا بندہ قرآن مجید جنو کسرتنل پڑ دائیں ایدی تلاوت کردائیں قرآن نا یاری لاندائیں قرآن نا محبت پاندائیں ایدی حقوق دی پاسداری کردائیں اس بندے نو اللہ تعالی کی فوائد اتا کرنگے شیخو پورا دے باسیو قرآن مجید نا یاری لالو قرآن دی کسرتنل تلاوت کریا کرو قرآن بار بار پڑی جانا لی کتاب جنو بار بار پڑیا جائے بار بار تلاوت کیتی جائے ایدی تعلیم اصل کیتی جائے ایدی تعلیم نوام کیتا جائے قرآن ایسی بابرکت کتاب اور یاد رکھو قرآن مجید ایسی بابرکت کتاب جیڑی چیز اللہ دے قرآن نا جڑ گئی اللہ نے انہوں ازدہ عطا کر دیتی اللہ نے انہوں شان عطا اے تسیتے ماشاء اللہ اشرف المخلوقات انسانونا سٹیج علمان نا پر اے حفاظ موجود قرآن دے کاری موجود دین دے عالم موجود اینا دی عظمت شام تے بلندی دے تے کیا ہی کہنے نے قرآن ایسی بابرکت کتاب محر کیتا ہے جیڑی چیز قرآن نا جڑ جے اللہ انہوں ہی شان دے دے تسی کہنے لو بھی انسان تے اللہ دے قرآن نا یاری لایتے ٹھیکے شان لبیتے ہور گڑی چیز تسی بزاریں چل کے آئے کنے کاغذ وے کھجڑے پیرہیں چاہ رہے سن کنے کاغذ ناڑی ہیں چھڑی کے سن ہے اوہی کاغذ یہ جڑا قرآن دے برک بڑے ہیں زمین تے گریا ہوئے نا تے ساتھے تو ساتھا بندہ انہوں چک کے چوم کے بلاند جگہ تے رکھ دا ہے کیا ہو اے کاغذ آم نہیں ہے دا تعلق اللہ دے قرآن نل جوڑ گئے اللہ تے اس کاغذ نوی عزت دندے نے جنہ تعلق قرآن نل ہوئے تے تسی تے پھر اللہ دے بندے دے انسان ہو لکڑیاں کنیاں دنیا اندر کئی فنیچر بنان دے کام آئیاں کئی جلان دے کام آئیاں تے اوہی لکڑی ہے جڑی قرآن پاک دے ریل بان جانتی ہے ہر بندے ہی ہو دا احترام کر دا ہے اللہ تے لکڑنوی عزت دندے نے جنہ دا تعلق اللہ دے ذکر نل جوڑ جائے تے آپاں تے پھر ماشاءاللہ قرآن نو سمجھنے لے لوگاں قرآن تے ایمان رکھنے لے لوگاں کپڑے کنے دنیا اندر کئی پردے بنان دے کام آئے بینر بنان دے کام آئے لباس بنان دے کام آئے تے کئی مید دا کفن بنان دے کام آئے ہے اوہی کپڑا یہ جڑا قرآن دا غلاف بن دا ہے ہر بندہ ہی ہو دا احترام کر دا ہے ہر بندہ ہون دی قدر کر دا ہے اوہی اللہ تے کپڑے نو عزت دندے نے جو دا تعلق قرآن نل ہو جائے جی تو اڑا تعلق قرآن نل جوڑ جائے اللہ تو انہوں کی نشانت آ کرنے آؤ پھر اللہ دے قرآن نل یاری لائیہ دے تعلق جوڑی ادا دے قرآن نل اللہ دے ذکر نل آؤ درا میں تنو ذکرِ الٰہی دے قرآنِ مجید لنوں پڑن دے کوئی فوائد تو اڑے سامنے عرض کران توجہ کرے آجے غور کرے آجے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالقِ قائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے اللہ رب العالمین فرما دنے انہا زل قرآن يہدی للتی ہی اقوام ہی اقوام ویبشر المؤمنین اللہ ذین یعملون الصالحات انہا لہم اجرا کبیرا اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک قرآن نازل فرمایا اللہ رب العالمین فرما دے دنیا کائنات دے لوگو اتنا حاز القرآن اے جڑا قرآن پاکے اے جڑا کلام حمیدے انہا زل قرآن يہدی للتی ہی اقوام فرمایا قومانو رائے ہدایت والبلاندائے سراب مستقیم والبلاندائے ویبشر المؤمنین قرآن مومنین واسطے بشارتاں بیان کردائے خوش خبری بیان کردائے اللہ اخو اکبر کے لئے مومن واسطے اللہ دین یعملون الصالحات جڑے ایمان لے آئے پھر زندگی عمل لسجا لئی اللہ دے قرآن نو اپنا اڑنا بچھونا بڑایا قرآن ننینج دی یاری لائی اپنی عزبان نو اللہ دے ذکر نلتا رکھیا قرآن ننینج دی یاری لائی قرآن پاک دے احکامات دے عمل کمایا قرآن پاک دے احکامات نو اپنی زنگی دہ حصہ بڑا لیا انہا لوگ آماستے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی خوش خبری بیان کیتی ہے بہت بڑا احساس بیان کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے بشارت بیان کیتی ہے کی بشارت فرمایا انہا دہم عجرن کبیرہ فرمایا دنیا کا اناب دے لوگو عسین سے لوگ آماستے بڑا بڑا عجر تیار کیتا ہے بہت بڑا عجر عجر کبیر تیار کیتا ہے شیخو پراتے رین مالیو درہ توجہ کریا جیس جملے تے غور کریا جی انہا دہم عجرن کبیرہ اللہ فرما رہنے ہسی بڑا وڈا عجر تا کرنے انہا نو جنہا قرآن یاری لائی جنہا قرآن پیار پایا جنہا ساڑے ذکرن اپنیاں زبانا نو تار رکھے آئے توجہ کریا جیس جل غور کریا جیس اے ویکھو اللہ عفر بیان کرنے شکو پریو ویکھو دنیاں دا دستور میں تاڑے سامنے کی آفر بیان کرا تو میں اپنیاں سیئیت مطابق کرانگا تاریو القرآن تاری آسین بلہ سامنے سامنے کی آفر رکھڑ ہونا اپنیاں سیئیت مطابق گال کرنئے والنہ سبغت اللہ عسن صاحب گال کرن ہونا اپنے قد کاٹ مطابق گال کرنئے تاریو اپنیاں شیخ پری صاحب آج دے جلسے اندر کی آفر رکھڑ گندہ اپنیاں سیئیت گال کردائے اپنے قد کاٹ مطابق گال کردائے اس جملے تے غور کرو انہ لہم عجرن کبیرہ اللہ فرما رہنے کہ اللہ کونے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑھائے ساری کہنات اللہ دی بڑھائی اللہ اکبر ہار چیز چھوٹی ہے میرا اللہ سب تو وڑھائے تارا غور کر شیخ پریہ اللہ کہیں دے میں بڑا بڑا جرہ تہا کرانگا او رب جڑا پوری کین آپ تا خالق تے مالک تے رابک تے دادا تے دستگیر تے غوثی آدمیں اوہے جڑا صلاب سابتوں بڑھائیں او جہ دوں بڑا جرہ تا کرے گا او کتنا بڑا جرہ روئے گا او کٹا بڑا جرہ روئے گا جڑا اللہ تا کرنگے ساڑھے تے بہمو غمانی ختم ہو جاون ساڑھی آقنا تاں گرے جاون اللہ ایڈا بڑا جرہ تا کرنگے لے آدھا آو اللہ تے قرآن دی تلاوت کریا کرو قرآن نڈ یاری لالو پہلے اسلام قدی مسلمان دی پہچانی قرآن دی تلاوت ہوں دی سی آج ساڑھے کھران در تلاوت تے قرآن کوئی نہیں آج ساڑھے زبان تے اطلاق دا دکھر کوئی نہیں دائیں تے تکے کھا ریا پریشانیاں سامنا کردے پیا پریشانیاں تے دکھاندہ ویریو قرآن دی تلاوت کریا کرو قدی مسلمان دی پہچان اطلاق دے قرآن دی تلاوت سی پوچھ لو میرے بزرگاں کوڑو اے جدو پاکستان تے ہندوستان کٹھان دا سی ساڑھے نا شہرہ موالیاں پے آفتان دے اندر ہندو بھی رہن دے سڑھ سکھ بھی رہن دے سڑھ اطلاق اپر جدو صبح صبح فجر دی نمات دے ویڑے لوگ بدہ ہارے چاندے اندر بیٹھ کے ماں جی قرآن پڑھ دیا پہنیاں نے تلاوت کر دیا پہنیاں نے بابا جی قرآن پڑھ رہنے عبادہ بار سنائی دے دیاں نے لوگ رکھ رکھ کے سنن نگ جاندے تے بے ساختہ کینٹے مجبور ہندے لوگ کو اے کاری مہان والے آن دا کھارے اے کار مسلمان آن دا کھارے اے کار قرآن والے آن دا کھارے بڑی مادرد دے نار آجی بھی قیامو ہندے آن در عیسائیان دے کھار موجود نے سکھان دے کھار موجود نے دیگر مداہب دے لوگان دے کھار موجود نے مگر بڑا جناب شرمان دیئے دل کے بھولے جلو پھے سینے کے داغ سے اس کھار کو آگ لگ گئی دھار کے چراغ سے بدوں میں ویخنا شیخ دے کار بھی مجرے چل رہنے پہ مسلمان ہم دے کار بھی مجرے چل رہنے اے تر بھی موسیقی اے تر بھی موسیقی اے تر بھی گانے اے تر بھی گانے او تھے بھی ڈانس اے تھے بھی ڈانس او تھے بھی فلمہ اللہ دیا بندیا مین اُداس رحمتاں کتھو آمن بھرکتاں کتھو آمن پیر جی اللہ دے زکر نل زبانہ تا رکھو اللہ دا قرآن پڑھیا کرو قرآن پڑھیا کرو قرآن نل یاری لالو قرآن نل اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر محشر دے وچ کم جس یونہ تینوں جنت وچ لے جانہ محشر دے وچ کم جس یونہ تینوں جنت وچ لے جانہ اے کامل ایمان ایمان نال پیار کر اے کامل ایمان ایمان نال پیار کر جس نے لائی اس نڑیاری بولے آجاسی حافظ و کاری بولے آجاسی حافظ و کاری اچھا ہو سی نامے نامے دنیا کر سی یار سلامی اچھا ہو سی نامے نامے دنیا کر سی یار سلامی مل سی ایسی شان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر پیارے نبی تے جو ہویا نازل جاگ دی ہدایت باست کامل جاگ دی ہدایت باست کامل اس دیو چین مول خزانے دس سے خود محبوب خدا نے اس دیو چین مول خزانے دس سے خود محبوب خدا نے پڑ سورت رحمان پڑ سورت رحمان رحمان نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر عجدہ مسلمہ اس نوندورے تائیوں دنیا تے مجبورے تائیوں دنیا تے مجبورے جد تین رہے اسی اس دے تابے بندے رہے ہر جاتے فاتے جد تین رہے اسی اس دے تابے بندے رہے ہر جاتے فاتے حق دا کر اعلام قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر قرآن پاک پڑیا کر تلاوت کریا کر فیدا کی ہوئے گا آؤ درا فوائد و سمرات غور کریا جے پہلا فیدا میرے مسلمان بھائیو آج ساڑھیاں زندگی اندر سکون کوئی نہیں قرآن کوئی نہیں راحت چین کوئی نہیں ہر بندہ سکون دا متلاشی ہے ہر بندہ چاندہ منوں قرآن نہ بجائے ہر بندے نوئی کو ٹینچینے دیڈیاں موجود نے سکون موجود نہیں کوٹھیاں موجود نے سکون موجود نہیں میرے مسلمان بھائیو پتہ کی مسئلہ ہے حسیزین بنا لے ہے اگر دولت سکونوں دا پھر نمرود کا پرنو سن خدان زمین چناندن سایا جاندہ پھر ہون لگ پانیے چگوٹے دیکھے نا ماریا جاندہ اینہ چود ہیں سکونوں دا نمرودے سیرے چوچوٹیں ہاں کدھی نہیں سی بجلیں گا سکونے نہ چیزان دے اندر نہیں سکون کے چیز دے اندرے غور کرے آجے توجہ کرے آجے حدہ فرما دینے اللہ زینہ آمانو وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِقْرِ اللَّهِ عَلَا بِذِقْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ اللہ رب العالمین فرما دینے اہلِ ایمام دے دینا نو قرار مل دے اللہ دے ذکر دے نار اہلِ ایمام دی نشانیے وَنَا نُو سکون دی دوڑو وے وَاللہ دا ذکر کردینے شیخ و قریو آج جمعان کہیں دے ندر آن دینے نئی جی مسیح کی نال سکون مل دائے آج جمعان کہیں دے نئی جی شراب پین نال سکون مل دائے وَاللہ دیا بندے آج لہ دا قرآن کہیں دے خبردار لوگو حقیقی معنی اندر دلان دا سکون اللہ دے ذکر اندرے اللہ دے شکر اندرے نباد پڑیا کر سکون نبے کا اللہ دے ذکر میں اغاب تسیفتہ کی کیلے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن پاک اللہ دے ذکرے اِنَّا الصلاة تَنْحَا حَنِلْفَا شَائِ وَالْمُنْكَر وَالَا ذِكْرُ نَا غِي أَكْبَر نماز اللہ دادی کرے قرآن پڑتے نئے سکون لبے نماز پڑتے نئے سکون لبے اِنَّا دولتا شورتا سکون نہیں میں فیصلہ بات جمعہ پڑھا نا نا جی فیصلہ بات تو انہوں پتا ہے ملن فیکٹریاں دے رہی ہے کہ وہ بات ملن دے فیکٹریاں نے بندے بھی جمعہ پڑھنوا سے جمعہ تو بات کہنگے مولانا دعا کرو یار بڑے پریشان تے میں ہمیں مزا دے تو عرصہ برانو کہہ لینا آجی صاحب جی تُس ہی نہیں پریشان ہو پھر ساڑا تاکھا بھی نہیں دیا تُس ہی نہیں تکی ہو کی مطلب ملن فیکٹریاں دے مالک ہو کے تے کوئن جواب باندھا ہے مولانا کو ملن بڑھانا سکون تھوڑی لاب جاندھا ہے سکون نہیں ہے نا چیزہ اندر کوٹیاں گٹیاں تے بلڈگاں تے کرسیاں سیٹا اندر اے پوچھلو نوہا شریف نو سکون ہے چھے عمران خانو پوچھو گا نہیں نہیں سکون ہے نا چیزہ اندر نہیں اللہ بھی ذکر اللہ فی تتمائن القلوب حقیقی مانے اندر دیلان دا قرار اللہ بھی ذکر اندر ہے حضرات محترم یو ٹیوب دیکھ بندے دا آجیوی انٹرویو موجود ہے انڈیا درین والا دنیاوی اعتبار دنوں دے کڑ بڑی شورتے بڑی اندے کڑ دولتے اداکارے مشہور اداکارے ہیوی نچنٹ پناڑا اور ہیوی پتنان دا پجاری ہوندہ انٹرویو موجود ہے کینڈا کا جی میں نو بماری لگ گئی دیل والا مسئلہ بن گیا سکون نہیں سی مل دا چینڈ نہیں سی آن دا علاج دے کورتے امریکہ گیا کینڈا گیا بڑے بڑے ملکان دے ڈاکٹران کڑ گیا کروڑار پیلائے مگر مایوس ہو کے واپس آ گیا آندا جی میں نو سکون نہیں لبیا واپس آیا کیسے پنکشن تے ایک مسلمان ڈاکٹران ملاقات ہوئی کینڈا گا میں انہوں آنکھیا ڈاکٹر کی میں کڑا بڑا نا سنے آئے کسی دل دے شپیسلس ڈاکٹران ماخیرو میں انہوں ہی کوئی نوکسا دسو میں انہوں ہی کوئی ایسا عمل دسو کہ میں جناب اوکرا کہ میں انہوں ادنا شفاہ دے دے وے کہ ڈاکٹر بندہ کوئی ماناڑا سی اور نے کیا ادنا دیا بندیا نسخہ میرے کوئی بڑا بہترین تیرے واسطے مگر میں انہوں ہی لگ دیا تو لیتے عمل نہیں کریں گا ڈاکٹر انہوں کہنے لگا جی اجیب گال کی دیجے میں کروڑا لانے نے تسو سیاں دیو میں عمل نہیں کرنا تسو کی کرنا پھر ڈاکٹر نے انہوں قرآن پاک تو فیش دیتا قرآن پاک لے ادنا دیا بندیا قرآن نا جا انہوں پڑے آ کر ڈیلی روٹین نال ایک رکھو قرآن پاک بھی تلاوت کریا کر پڑ پندرہ بھی دن پھر میں انہوں دس کی تیرے تسالات نے پھر اوڈ ڈاکٹر نہیں اوہ اداکار آپ کہیں دے اپنے انٹرویو اندر کہیں دے لوگوں کہیں دے آپ تے رابطی قسمیں گیڑا سکون کروڑا لاکھیں نہیں آیا امریکہ تے کہنڈا دے ڈاکٹران دے دریئے نہیں آیا اوہ سکون لبیا قرآن پڑھن نال اوہ سکون لبیا اللہ تا ذکر کرن نال شیخو قریہ ایک سوچے نہیں گالے یار ادلا خواک پر ایک بندہ بھتاں دا پجاریے ہے بھی جناب بے حیان چنٹ پنڈا دا کارے اوہ نوہ سکون لب گیا پھر سانوہ سکون کیوں نہیں سانوہ قرار کیوں نہیں فرق پتہ کیے اوہ نے ادلا دا ذکر کیتا ہے ایسی کردے ہی کوئی نہیں اوہ نے قرآن پڑھیا ہے ایسی پڑھتے کوئی نہیں پیر قرآن نال یاری دا اللہ تا ذکر کریا کر قرآن پڑھیا کر اللہ تیریں اٹینشن مقا چھڑے گا اللہ بھی ذکر اللہ تا دمائن القلوب کیوں کہ دلان دا قرار اللہ تے ذکر اندر اللہ تے ذکر اندر ذکر اللہ تا بڑا نیرالا ذکر اللہ تا بڑا نیرالا ٹوٹے دلانوں جوڑن والا ٹوٹے دلانوں جوڑن والا تُو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا بیڑے بیڑے تھے پھیرا پا گئے رچ کبرانڈے دیرا لا گئے کر کے نے بیستر بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا ذکر الہی کے فوائد اللہ دے قرآن پڑھن دے فوائد تاثریاں پیدا پیدا سکون آ جائے گا زندگی اندر قرار آ جائے گا دوسرا پیدا سن لو آج میرے مواشرے اندر بیماریاں بڑیاں آمنے ایسی ہیں ایسی ہیں بیماریاں آئیاں ہی ہی رہان ہو جانے آ پوچھو میرے بزرگاں کوڑو ایڈنا اپنے بچپن چونہ بیماریاں دا نہاں ہی نہیں سی سنے آ کسے نو ہیپا ٹائٹس دی بیماری کسے نو شوکر دی بیماری کسے نو بلیڈ پریشر دی بیماری کسے نو بلیڈ کینسر دی بیماری ایڈے ہی رہان ہونے آنے کے لوگاں دی انگلہ سن کے بہترک جہیں دنے ایسی نا تا کنیشی سنے میں ایک جگہ بیان کرن گیا ساٹھے تیم سال دا بچہ او دی لات کٹی جی میں آکھے آ یار کسے مشینی نے چاہی ہوئے گی ہی دن آنا مالا نا شوکر دی بجاں تو کٹی گئی ہے ایپر سو چوک دی گالے میرا بیٹا عبداللہ بمار ہویا اسی انہوں آسنا لے کے گئے اگلے دن میں بکھیا میرا گزندہ سریعہ سی ایک تھک بچی آئی تقریباً بارہ سال دی ہوندے گردے واشوں دینے ہتلا خواں ملتے بچی رو کے گینڈی مولانا پاہی جان سات سالوں میں میرے گردے واشوں دینوں پانچ سال دی امرم میرے بیماری لگ گئی ایسیاں بیماری آئیاں اور شیخ و قریو اے جیڈی بیماری کرونا ملی آئی سی آج تو پانچ سال پیچھے جائیے اسیمی اندہ ناکہ دینی سی سنیا ایسی بیماری آئی پوری دنیا دا لاکڈون ہو گیا پوری دنیا دی معیشت تباہ ہو گی میڈیا دے لوگ بہنگے او ناکیا جی اے جلسے بند کر چھڑو مدارس بند کرو مساجد دے اندر نماتیاں دے اندر خلاف پیدا کر دیو اے جناب درس بھی بند کرو سکول غالج بھی بند کرو کہا دے لئی اگر جتھے بندے جمع ہوندے نے ہوتھے کرونا پھیل جاندائے جتھے گیدروں گندیئے ہوتھے کرونا داگار ہوندائے اے اپنیا اپنیا طبیلہ سنسانے لوگاندیا اے خوری یا میں پنو اقیقی سباب دسائنہ بیماریاں دا اے نا دکھاں پریشانیاں دا اللہ فرما دینے زہر الفساد فی البنی والبہر بیمار کا ثبت اید اناس اللہ اے کریم فرما دینے میرے بندے اے خوش کی طریقے جو ظلم پھیلے ہے جو بیماریاں دیرہ لائے جو دکھانوں جناب از میں شاندے اندر تو آئے آئے اللہ خواہ پر اے تیرے اپنے اپنیا طاندی کمائیے تیریاں اپنیاں کیتیاں دنتی جائے بیر جی بہترین حالے وے راپ ور رجوع کیتا جائے اللہ بے قرآن من پڑھیا جائے قرآن تو دوری دا سباب جو بیماریاں پھیلیاں ہوگا تنوں بڑے بڑے نسخے دسے زن آج فقیر بھی ایک نسخہ ہے کیمیاں لے کے آیا ہے اور نسخہ اے ڈا کامیابے ہر بیماری دا علاج ہر دکھ دا علاج اے نسخہ میں نے بیان کیتا اے میرے راپ نے بیان کیتا اللہ فرما دینے بانو نزل من القرآن ماں ہوا شفا ورحمت للمقمنین اللہ رب العالمین فرما دینے لوگو اسی اہل ایمان ماست قرآن پاک نو شفا بھی بنایا ہے اور رحمت بھی بنایا ہے شیخ بریہ قرآن پڑھیا کر شفا تھا نسخہ ہے قرآن پڑھ شفا ہوا نبنگیاں شفا ہوا ساٹھا امداد عجیبے ساٹھے سوچا عجیبنے اللہ نہ کری تے کسے بندنوں کو بماری لگ جائے وہ شیخو پورے دیشو فیصلیس ڈاکٹر کل جائے گا چیک اپ کر آیا انہیں پندرہ بھی ٹیسٹ کر آئے کہ کہن لگا جی کی بنیا آنا تیروں تے بڑی بڑی بماری لگی ہوئی ہے اچھا جاراک ڈاکٹر سامن میں کی کرا دوائیاں تہمتے لینے یعنی تے اللہ خیر کرے گا ٹیٹے ڈاکٹر جی میں انجی کرانگا دوائیاں لینے دا فیدہ ہو دو ہو نئی یعنی پیسے لانے دا فیدہ ہو دو ہو نئی جدو احتیاط کریں گا کیڑی چیز تو احتیاط کرنی ہے ڈاکٹر نے ایک فیل بڑھائی دس چیزہ نوٹ کی دیا آن دے دس چیزہ دے لاکے نہیں ہوں لگڑا بیلکل نہیں کھانیا ڈاکٹر جی میں کی کھاناں گا ہوتا س چیزہ آسی نہیں کھان دے چھڑ دے نیا ہالا ہالا سڑے تے ہالال کیتیا نے سانوچنگیاں میں بڑیاں لگتیا نے نہیں کھان دے کا دے لئی یعنی شفاہ مل جائے بیماری کو نجات مل جائے ڈاکٹر جی کھانا کیے وہ نے پانچ چیزہیں ایج دیا لے کے دیتیا جڑیاں سانوچنگیاں میں نہیں لگتیا وہ نے ایج دیا چیزہ لے کے دیتیا جڑیاں مل دیا ہمیں مہنگیاں مہنگیاں نے مگر اسی پھیر بھی لب لب کھانے آ کابے لئی کی بجائے یعنی شفاہ مل جائے بیماری تو نجات مل جائے اللہ اکبر شیخ قوریہ مہینی کہنا چاہتا کہ اللہ اکبر رات مدرم ڈاکٹر دی ہدا یا تے عمل نہ کریا کر مگر فقیر دا بھی درد دل سن لے اے دنیا دیکھ ڈاکٹر دی مان کے او چیزہ کھاندہ پھی آئیں جڑیاں رابطے رہتے اللہ اکبر او چھٹی بیٹھیں جڑیاں اللہ حلال کی دیا او خاندہ پھی آئیں جڑیاں تنو چنگیاں نہیں لگ دیا تے عمل دی مان کے قرآن کیوں نہیں پڑ دا اللہ دی مان کے تلاوت کیوں نہیں کر دا رابطہ ذکر کیوں نہیں کر دا مہینو پھر کہنے ایندے اے دنیا دے ڈاکٹر دے تنو یقینے رابطی زاہت تنو یقینی کوئی نہیں دنیا دے ڈاکٹران دیاں مان کے او خاندہ پھی آئیں جڑی چنگی نہیں لگ دی تے رابطی مان کے قرآن کیوں نہیں پڑ دا مہینو آدھا تسا پاریاں دی تلاوت رہتے فردے مہینو آدھا پنجا پاریاں دی تلاوت رہتے فردے اے بیرے شفاہ واس تے ہی پڑ لیا کر ایک رکوئی ڈیلی روٹی ہنال پڑ لیا کر میڈی سمدھے تور تے ہی پڑ لیا کر لیک شفاہ واس لب دیاں کے نہیں لب دیاں وانو نجل من القرآن ماں ہوا شفاہ ورحمت اللیل مؤمنین قرآن شفاہ شفاہ ایک حرف تھی نیک یاداں مل دی قرآن شفاہ دا نسخہ قرآن شفاہ دا نسخہ نن نسخہ اتمنان دائے تورا تنجیل زبور بیئے پروکھرا شان قرآن دائے پروکھرا شان قرآن دائے آخری گال سنو پنگال ختم کریے میں ادلا دے قرآن پڑھن دے فوایت داس رہا ادلا دے ذکر کرن دے فوایت داس رہا تیسرا بیدات میرا سلام ہے ادلا ہو اکبر آج لوگ کہنے مولانا چاری سال گزر کے دعا ماں کر دیاں کر دیاں پتہ نہیں کی گالے ساڑی دعا قبول ہی نہیں پیون دی ماما پینا کہنے مولانا بڑے بڑے پیت کے دعا ماں پتہ نہیں ساڑی اللہ سن دائی اے غلط باتیں اللہ سارے ہی نہیں سن دائے وَقَالَ رَبُّكُ مُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اللہ کہتا میرے بندے تم مانگ میرے قرآن میں تیری سنانگا میں تیری قبول کرانگا اصل مسئلہ شیخ قریوں بتا کیے سانو منگن دا والی نہیں آنگا منگن دا طریقہ ہی نہیں آنگا ساڑا منگن دا طریقہ کیے اللہ کو دعا کر رہے ہیں روپیہ انہوں لاکھ چاہیے دا اللہ تے دعا کر رہے ہیں یا اللہ لاکھ روپیہ جید ہے اتنا آلی دین اس خیال آیا تاری عبد الرمان صاحب نے پچھا دے پنجاز آر تے اللہ بھی جانا ہے اللہ کہیں دا توں پھر اتنا آئی تکے کھا منگن دا میرے قوڑوں پہ ہے سوال میرے قوڑوں رونا را ہوں میں نو کر کے وقعہ اتنا دماغ دے رہے جو دنیا دے چودری پھر رہے ہیں اتنا تکے کھا افر میرے خدا نے اس کڑی کمی میں کیے توں تیرے دماغ چودری پھر رہے ہیں توں میرے قوڑوں مانگ چودری میں کلا آچھا ڈانگا میرے قل سوال کریا کر میرے خدا نے اللہ دے خدا نے اتنے وسینے ہر مخلوق اپنی منشاہ دے مطابق لے جائے اللہ کہیں دا میرے خدا نے چینی کمی میں نہیں ہم دی ایک پرندہ سمندرے ٹو بی مار کے کترہ پانی دا لے دے انہی کمی میں نہیں ترابدہ دار چھٹی بیٹھا ہے چودری پیچھے بڑیریاں پیچھے اوندے دارتے اوندے دارتے اللہ کڑوں منگن دا بالا سے کھلا کڑوں منگن نا طریقہ تو انواج دس کے جان لگا اللہ کڑ جی دو منگن آئے نا سب تو پیڑے وضو بنا لے ہو دے باگ دو رکات نماز پڑے آ کر سلاتے آ جا نماز پڑ پھر اللہ دیاں تریفاں شروع کر دے اللہ تو وحدہ اولا شریکیں اللہ تو بے نیازیں اللہ تو ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہیں گا تیرا کوئی سانی نہیں اللہ تو رفیہی میں اللہ تو کریہی میں نبی پاک علیہ السلام کی ذاکتے درود پڑ محبت نال تے پھر اپنے گناہ وقت اعتراف کرن لگ جا اللہ میں بڑا گناہگار میں بڑا خطاکار اللہ میرے تو بڑا گناہگار کوئی نہیں تے تیرے تو بڑا بخشنار کوئی نہیں اللہ میرے تو نیمہ کوئی نہیں تے تیرے تو اچھا کوئی نہیں اللہ میرے تو مالا کوئی نہیں تے تیرے تو چنگا کوئی نہیں اللہ میں تیرا مجرمہ میں تیرا گناہ گارا میں بڑا بٹا خطاکارا بندہ تو گناہ گار ہے تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان ہے مولا اللہ میں نے اپنا مکان چاہی دے اللہ میں نے اپنی دکان چاہی دے اللہ میں نے اپنا کاروبار چاہی دے اللہ جی میں نے اپنا جناب ہے حلار اس کے حلال چاہی دے اللہ میں نے نیک بیوی دی ضرورت ہے نیک بچیاں دی ضرورت ہے ہنج منگیا کر اللہ کوڑو دنیا چو دنیا دیچ دماغ میں چو دنیا دیچ دری کا ڈکے راب کوڑو منگیا کر اللہ خوئے نوجوانوں ہنہ کا ہنہ کھل جان دیو نجومیاں کھل جان دیو ایمان زائع کر دیو اپنا اللہ خواک پر مال زائع کر دیو نسخہ لے جو فقیر کوڑو اے نسخہ اپنا قرآن یاری یارا اللہ تیری دعا رات نہیں کرنگے جو منگیں گا اللہ تا کرنگے نسخہ لے جو فقیر کو نسخہ اللہ خواک پر مسلم شریف دیدی سے سید ناظرت عبداللہ بن عباس رضیت ناظتہ آلان غالبن اس عدیش دے راوی نے فرما دینے نبی پاک علیہ السلام دے کور ایک دنے کیسا فرشتہ آیا کڑا زمین تے پہلے قدی نیشی آیا آسمان داؤں دربادہ کھلیا کڑا پہلے قدی نیشی کھلیا نبی پاک نو آکے فرشتے نے سلام مرض کی تا لیکن دادلہ دے نبی جی میں تو اڈے واس تے دو نور نیکے آیا دو توفے نیکے آیا کیڑے کیڑے فرمائے کہ سورت الفاتحہ رہ کے آیا تے دوسرا سورت البکرہ دیا دو آخریتہ نیکے آیا تے نالی پرشتہ کہیں گے شیخ بریوں سنیا جے پرشتہ کہیں گے سونیا اپنی امت دے لوگا نوں کہے چھٹونا تیڑا بندہ سورت البکرہ دیا اے دو آخریتہ پڑھ کے پھر راب کڑو جو منگے گا اللہ انہوں اتا کر چھٹے گا اللہ سکمان دے دی دعا رات نہیں کر دے گیڑا لاتا ذکر کر دا جے گیڑا قرآن دی تلاوت کر دا جے لہذا انج منگیا کر انج منگیا کر جو دل چاہویں او مل جاویں صدا کریے تا انج کریے جو دل چاہویں او مل جاویں صدا کریے تا انج کریے جو دل چاہویں او مل جاویں صدا کریے تا انج کریے خدا قسمت بدل دے میں دعا کریے تا انج کریے خدا قسمت بدل دے میں دعا کریے تا انج کریے ربیں نہ لوڑ پھر کوئی کسے بھی دارتے جاویں سوالی نونج خیراتا عطا کریے تا انج کریے جو دل چاہویں او مل جاویں صدا کریے تا انج کریے مدینہ سامنے آجاب یترو پھٹیاں اکھیاں دیں مدینہ والے آقادی سنا کریے تا انج کریے مدینہ والے آقادی سنا کریے تا انج کریے آخری جملہ جے تڑپ جائے جے صحابہ دے دیوانیوں مزار جنال سو کے دسے آئے سیدھی کے اکبر نے مزار جنال سو کے دسے آئے سیدھی کے اکبر نے یہ یارانال فاروق کی وفا کریے تا انج کریے یہ یارانال فاروق کی وفا کریے تا انج کریے جو دل چاہویں او مل جاویں سدا کریے تا انج کریے انہا زل قرآن يہدی لیلتی ہی اکوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون صالحات انہا ہم عجراً کبیراً فقیران